اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ تین باتیں بہت اہم ہیں ایک تو ترابی میں قرآن مجید مکمل ہوا یہ قبول جیتے دعا کا وقت ہوتا ہے دوسرا رمضان مبارک کی ساک رات ہے شب قبر کی رات ہو سکتی ہے اور تیسرہ انتیس رمضان کی رات ہے تو ممکن ہے اس رمضان کی آخری رات اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں اتنے جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں جتنا پہلی تاریخ سے لے کر اس رات تک بری کیے جاتے ہیں تو سارے رمضان کی بخشش ایک طرف اور رمضان کی آخری رات کی بخشش ایک طرف تو ہمارے لیے یہ جساں نحری موقع ہے اس محسن کو وقت لکھتے نا آپ اٹینڈ کریں تو بجو کے ساتھ بیٹھ کر سنیں اگر آپ یہ باتیں آنسوں سے یہ آجت کر سکتا تو آنسوں کی زبان میں کرنا پسل کر دیسا کیا معلوم آئندہ اور اگرام تک زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی اور پھر اس لاب سے لگتا ہے کہ جبیر علیہ السلام نے پر دعا کی ہے برباد ہو جائے وہ شخ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا ہی اور نبی علیہ السلام سے اس پر آمین کی محل لگائی کیا ہے جیسے ہم نے روزے رکھے اور سشتی سے درابی پڑی وہ ہمیں معلوم ہے اب آج کی رات ہم نے اپنے مالک سے اپنی مغفرت کا فیصلہ کروانا ہے جیسے مصرہ بہت فریشان بندہ ہوتا ہے کسی بڑے سرکار کے حضانت میں پہنچتا ہے تو فریاد کرتا ہے روتا ہے مانگتا ہے بے اختیار اس کے اندر سے فریاد نکل رہی ہوتی ہے تو بتا آپ بھی سمجھئے کہنے اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں حاضری کا یہ ایک انمون موقع مصیب فرما دیا ہم نے اس میں اللہ رب العزت کو منا کے اٹھنا ہے اپنے گناہوں کو پخشوا کے اٹھنا ہے حضرت مشروب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری دروازہ کھولنا اس کا کام ہے اور پکڑ کے بیٹھنا ہمارکہ پکڑے رکھیں پکڑے رکھیں بکیہ کے رونے پہ ماں باپ کو پیار آتا ہے بندے کے رونے سے سروردگار کو جنہ رہا جاتا ہے اللہ رب العزت کریم ہیں بڑے شفیق ہیں رعوف اور رحیم ہیں تو اس لیے آج کے وقت سے آپ سب حضرات فائدہ اٹھائیے صدق دن کے ساتھ اپنے پچھلے گناہوں سے ماتی مانگنی ہے اور آئندہ لکوکالی کی زندگی گزارنے کا دن میں اہد کرنی ہے ہم پچھلے گناہوں سے تو رو کے ماں بھی مانگ لیتے ہیں نصیبت ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم نہیں ہوتا کھوٹ ہوتا ہے چور ہوتا ہے اندر کہ پچھلے ماں کر دے آئندہ دکھی جائے گی یہ نہیں ہم کہتے کہ بعد آگے تو عزم بالجزم ہو پک کا ارادہ ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کرنے اپنے دل کو کینے سے حسب سے برد سے ایسی بری چیزوں سے خالی کر کے بیٹھیں آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار کچھ دینا چاہتے ہیں نہ دینا ہوتا تو گھر میں ملتی نیل سلا دیتے تو اس لیے اس موقع سے فائدہ کھانے تھی اللہ سے اللہ کو مانگے اللہ تعالیٰ سے دنیا کا کاروبار مانگنے والے بڑے دنیا کی عزتیں مانگنے والے بڑے مگر اللہ اور عزت پہ اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے بہت تھوڑے سب خوشیاں مانگتے ہیں درد محبت کوئی نہیں مانگتا الا ما شاء اللہ اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اعتقاف والے حضرات بھی آج کی رات کو غنیمت سمجھیں تو معلوم نہیں کل کی رات کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی تو جس مددور کی مددوری کے وقت قریب ہو وہ تو مالک کی طرف پر نگاہیں ذہن بھری اٹھا کر دیکھ ہی رہا ہوتا ہے محمد اللہ تعالی کی طرف تبدیعنا الحمد للباہ وکفاہ وسلام على عباده الذین اتطاق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من بکا من خشج اللہ هرم اللہ علیه النار او کما قال علیه الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت اما یتفون وسلامنا علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم نبی الرجیز السلام کو اکشاد ہے من بکا من خشج اللہ جو اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے رویا حرم اللہ علیه النار اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں کیونکہ آگ ہمارے دل کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصر یہی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے تو اسی مناظت سے یہ مضمون اس حاجت کے ذہن میں آیا دل کے پانوں سے سنئے گا اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہوا جس کا مطلب ہے آگ جہنم کی آگ ایک ہے دنیا کی آگ اور ایک ہے جہنم کی آگ حدیث پاک میں آتا ہے نارکم حاضی احدا وطبعون جزء من نار جہنم کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا اکتھر ماہیتہ ہے یعنی مستقر گناہ سے زیادہ گرم ہے حدیث پاک کا مقوم ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک درہ سورج گھرنے کی جگہ پر ہو اور وہ شخص سورج غروب ہونے کی جگہ پر ہو تو وہ شخص بھی وہاں کھڑا ہوا چل جائے گا ایک روایت میں ہے کہ اس آگ کی وجہ سے جہنمیوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ جہنمیوں کے پسینے کا ایک کترہ اگر احد بہار پر ڈال دیا جائے تو احد بہار بھی تکھل جائے دنیا کی آگ جہاں بڑھتی ہے روشنی پھیلتی ہے جہنم کی آگ جہاں جتنی زیادہ ہوگی اتنی ظلمت اتنا ہدھیرہ زیادہ ہوگی دنیا کی آگ نیک اور بچ سب کو جلاتی ہے حضرت جرجی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تغمبر اسلام گدھ رہے ہیں آگ نے ان کو جلا دیا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے آگ کا انگارہ دبان پر رکھا تھا آگ نے ان کی دبان کو جلا دیا تو دنیا کی آگ نیک اور بچ سب کو جلاتی ہے لیکن جہنم کی آگ فقط دروں کو جلائے گی نیکوں پر اثر انداز نہیں اتھکے گی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب علیہ وسلم ایمان والوں سے کہیں گے کہ تم جہنمیوں کی اگر شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو تو جہنمی پلسرات پر آئیں گے جنتی پلسرات پر آئیں گے کہ جہنمیوں کو پہچان کر ان کی شفاعت کریں تو جب آئیں گے تو جہنم کی آگ ان سے کہے گی اترع یا مؤمن اے مؤمن تو جلدی کر فَإِنَّ نُورَتَ أَطْفَأَنَارِ تیرے نور نے تو میری جہنم کی آگ کو بچھا دیا تو جہنم کی آگ گروہ کو تجلائے ہی ایمان والوں کو نقصان نہیں پہچا سکتی بلکہ ایمان والوں کے ایمان کا نور جہنم کی آگ کے بجھنے کا سبب بنے دنیا کی آگ اس طرح پانی سے بجھتی ہے جہنم کی آگ ندامت کے بہے ہوئے آنسوں سے بجھتی ہے نبی علیہ السلام نے شاہد ترمایا کہ جو انسان روزانہ مغرب کے بعد سات مرتبہ پڑھے اللہ ماجرنا من النار تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرمانے گے تو حدیث پاک کی اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے نار کے بعد اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہے خشیت اللہ جس کی تفصیل آج کرنی منافع سمجھیں خشیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خشیت اب اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خشیت کسے کہتے ہیں امام راضر اسفحانی نے مفردات میں لکھا ہے اور یہ اکثر ابتماد ہوتا ہے آزا کے اوپر انسان کے جو قیفیت ہوتی ہے تو خشیت کہتے ہیں انسان کے آزا اور جوارش کے اوپر ایک خاند جسم کی قیفیت کا ہونا ہے امام غزاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کی وجہ سے تھوہا اٹھرا ہوتا ہے دھوہے کو دیکھ کر اس آگ کا اندازہ ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے دل کی ایک قیفیت ہے کہ اس قیفیت کے دل میں آنے سے اس کے آزا اور جوارش پر کچھ اثرات ہوتے ہیں ان اثرات کو خشیت کہتے ہیں درخت لگے تو اس کے پھن سے اندازہ ہوتا ہے درخت کا اسی طرح دل کے اندر اگر خشو ہو تو اس کا اثر اس کے آگاہ سے ہوتا ہے کیوں دل جلوں کے لگ پہ ہمیشہ فغا نہ ہو کیوں دل جلوں کے لگ پہ ہمیشہ فغا نہ ہو ممکن نہیں کہ آج لگے اور دھوہ نہ ہو آج لگتی ہے تو دھوہ نکلتا ہے تو دل کی کوئی خواب قیفیت بنتی ہے تو جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو روک نہیں سکتا کوئی آہیں بھی نکلتی ہیں اگر دل میں لگی ہو ہو آج تو موقع دھوہ نہیں ہوتا جناتی امام راضی رحمت اللہ علیہ علم یعنے لیلذین آمنوا والی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اِنَّ الْمُؤْمِنَا لَا جَبُونُ مُؤْمِنًا فِي الْحَقِيقَةِ اِلَّا مَا خُشُوعِ الْقَلْبِ کہ بے شک مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں تکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہ ہو تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں تکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہ ہو قرآن مجید کی آیت ہے تَقْشَ اِرُّ مِنْ حُجُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ کہ جو لوگ اپنے رب سے خشوع والے ہوتے ہیں ان کی جو جند ہوتی ہے اس کے اوپر ایک شعرار ہوتا ہے جناتی امام غزاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ خشوع کی یہ پہچان کہ کبھی کو بندہ تڑکتا ہے کبھی دھوتا ہے کبھی آہیں بھرتا ہے اور کبھی اس کو تمانیت اور سکون نظیب ہوتا ہے یہ اپنی اپنی کیفیتیں ہیں کسی بندے کو تمانیت سکون ملے گا یہ بھی خشوع کی علامت کوئی تڑھ دے گا یہ بھی خشوع کی علامت کوئی روئے گا یہ بھی خشوع کی علامت کوئی آہیں گھرے گا کھنڈی آ لے گا یہ بھی خشوع کی علامت لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے فرزانہ کہتے ہیں اکل مند بندے کو لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب مندن پر پدیوانے گئے آہ کو نسبت ہے کچھ کس راہ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے جن کے دلوں میں محبت بھری ہوتی ہے پھر آئے سے نکلتی ہی نکلتی ہیں ان کی چنانچہ نماز کے اندر خشوع کے معنی یہ کہ انسان کو تمہنیت نفی ہو آداخ اور جوارش کے اندر سکون ہو اور انسان دوب کے نماز پڑھ لہا ہو کچھ کو خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر ایک ہے ذکر اللہ میں خشوع ذکر میں خشوع ہوتا ہے وجلت قضوبہم دل کا تڑپنا تو نماز کا خشوع تمانیت فن اور ذکر کی حالت میں خشوع کیا ہوگا وجلت قضوبہم دلوں کا تڑپنا گر گرانا تو یہ سب قسم خشوع کی اقسام ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رشاہت سرماتے ہیں ان ابراہیم لعرہ حلیم اب تفسیر روح البیان میں ہے کہ العرّاح الخاشے المتدرر کہ الراح کہتے ہیں خاشے کو اور متدر ریکھو تو آہ جو ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ ذور کی ہوتی ہے آہ جب بھی کوئی بھرتا ہے تو آہ ہمیشہ ذور کی ہوتی ہے چنانتہ امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری جریف میں ایک شیر نکل کیا ہے فرماتے ہیں جب میں رات کے وقت اپنی اونٹنی کو کتنے کے لیے افتا ہوں تو وہ اونٹنی غمنات مرد کی طرح آہ بھرتی ہے تو غمنات انسان جو ہوتا ہے نا مر جانا ہے شیوہ آج کی میں یہ مریضان محبت کا اور کسی طرح نے یوں کہا فرماتے ہم نے کیا صد جات میرا دامن زابط آتما تک گئی آواز میرے نالوں کی تو بندہ بابقات اللہ کی محبت میں عشق میں اتنا گرگراتا ہے کہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں تو نماز کی خشیت اتمنان قلب اور ذکر کی خشیت جلودِ قلب جن کا گل گرانا بندہ کا رونا سڑپنا بہوش ہونا یہ تب اسی ذکر کی علامات ہے تو ایک اس حدیثِ پانچ میں لفظ تھا نار کا اتحشیت اللہ اور ایک لفظ تھا من بقا جو رویا ہے اس رونے کی تبدیل ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی آپ سن لے دیئے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی جناتے ایک حدیثِ پانچ میں آتا ہے اینن بقص من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی خشیت سے روحی اب یہ آئین کا جو لفظ دینا اس کا ایک معنی آنکھ بھی ہوتا ہے اور ایک معنی چشمہ بھی ہوتا ہے اینن یچرغو بحل مقربون تو ایک اس کا معنی آنکھ اور دوسرا اس کا معنی چشمہ اب آنکھ اور چشمے میں کچھ منافقت بھی ہے وہ کہتی کہ چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے تو آنکھ آنکھوں کے بغیر بیکار ہوتی ہے سمجھے چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے تو آنکھ آنکھوں کے بغیر بیکار ہوتی ہے چشمہ کے پانی سے دنیا کا باغ اگتا ہے اور آنکھ کے پانی سے آخرت کا باغ ہوتا ہے چشمے کے پانی کی فصل پانی ہے لیکن آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کے لگنے والی فصل دائمی ہوتی ہے چشمے کے پانی سے دائمی نجاتک نور ہوتی ہے لیکن چشم کے پانی سے پاتن کی نجاتک نور ہوتی ہے چشمے کے پانی سے داہر کا بھضو کیا جاتا ہے اور چشم کے پانی سے پاتن کا بھضو کیا جاتا ہے چشمے کا پانی روز قیامت میزان میں نہیں دلے گا لیکن چشم سے نکلا ہوا پانی جو اللہ کی محبت میں جو اللہ کی خوف کی وجہ سے بہے گا قیامت کے دن انسان کے میزان عمل میں دولا جائے گا اور حدیث پاک میں فرمایا کہ ندامت کا نکلا ہوا ہاتھو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہوگا کہ مومن کا ایک ہاتھو میزان میں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا ایک ایک ہاتھو جبل احد سے بھی زیادہ وزنی بن جائے گا جناتیان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی رجلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی رجلہ صلی اللہ علیہ وسلم تزرعو ببکو تم رو اور گرگڑاؤ فَإِنَّ صَحَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْشَمْسَ وَالْقَبْرَ وَالْنَجُومَ يَبْقُونَ مِنْ خَشْجَةِ اللَّهِ کہ زمین، آزمان، تورج، چاند اور ستارے تب کہ سب اللہ کی خشیت سے روتے ہیں تو فرمایا گیا کہ تم بھی رو اس لیے کہ یہ سب چیلیں اللہ کی خشیت سے روتی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سماتے ہیں تَمْجَدْحَقُ قَلِينًا وَالْجَبْتُ قَثِيرًا کہ تم ہسو تھوڑا اور رو زیادہ جبکہ ہمارا معاملہ اُلَد ہے ہم ہستے زیادہ ہیں اور روتے آپ نے مردہ بکری کا سر دیکھا ہے بکری کو حبہ کرتے ہیں تو اس کا سر دیکھا ہے اس میں دانت مکالے ہوتے ہیں تو مردہ بکری کی طرح دانت نکالنے والے اللہ کی عظمت کا ذرا خیال کر لینا رونے کی اپنی ایک لذت ہے جب انسان شمہ کی طرح آنسو بہائے گا تو پھر اپنی دل کا گھر روشن پائے گا علماء نے رونے کی کچھ اقتام لکھی ہیں سب سے پہلی قسم فرماتے ہیں مصیبت پر رونا یہ ایک طبعی تاہر ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلاتے ہیں یہ سب سے پہلی قسم ہے رونے کی دوسرا رونا اس کو کہتے ہیں کسی کے سراک میں رونا کسی کی جدائی میں رونا یہ تین علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کی ابراہیم علیہ السلام کی وفاق پر روئے جب آپ ان کو دبن پرما رہے تھے تو محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے ایک صحابی نے دیکھا تو اس کرنے لگا انہاں کی محبوب آفی رو رہے ہیں آپ نے فرمایا دل مقموم ہے اور آنکھ رو رہی ہے میں کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کرتا جو میرے رب کو ناراض کرنے والی ہو یعنی صبر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اس کی اپنی تفصیل ہے کہ اتنا چیوں روئے امام رفانی مجدد رسانی رامس نے اس کی تفصیل لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ عام بندہ حیران ہوتا ہے کہ بیٹے مر بھی جاتے ہیں جدا بھی ہو جاتے ہیں ان کو ڈاکو چور بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں اتنا تو کوئی نہیں روتا جتنا یعقوب علیہ السلام روئے کہ آنکھوں کی بینائی سلی گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ ذرہ تل ایک حقیقت تھی وہ یہ کہ اللہ حرب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنتی حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا جنتی حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا اور یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ نعمت اللہ نے میرے بیٹے کو دی اور یہ جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی مطلوب نعمت ہے وہ اس نعمت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے جب اس نعمت پر جدا ہوئے تو اس کی جدائی میں مرویا کرتے تھے اور دلیل اس کی دیتے ہیں کہ ان کا حسن جمال ایسا تھا کہ جب عوضوں نے دیکھا تو کہنے لگیں مَا حَذَا بَشَرَا یہ بشر نہیں یہ تو کوئی مکنم فرشتہ ہے تو وہ جنتی حسن ساتھ جن کی جدائی میں مروتے تھے کہ اللہ نے ایک نعمت دی وہ نعمت مجھ سے دائل ہو گئی اور دوسرا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرا یہ بیٹا نبوت کے آثار رکھتا ہے اتنیے روٹے تھے کہ میری عمر اب بری ہو گئی میرا وہ بیٹا بھی جدا ہو گیا فالو میں یہ کس حال میں ہے اتنیے جب پشیر ان کے پاس پہنچا خوشخبری لے کر تو انہوں نے پہنی بات پہ پوچھ دی کہ تم نے یوسف کو کتال پہ پایا اس نے کہا کہ میں نے ان کو ایمان پر پایا کہنے لگے الان تمت نعمت رب میرے رب کی نعمت اب مجھ پر مکمل ہو گئی یعنی اپنے بیٹے کو ایمان پر سن کر گویا ان کو سکون نصیب ہو گیا تھا تو محبت میں کسی کی جدائی میں رونا صحابے کرام نبی ریشتہ السلام کی جدائی میں رویا کرتے چلاح سے حدیث پاس میں آتا ہے کہ جب نبی ریشتہ السلام نے پردہ کرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف ہجرت کر لی دو ساتھ اسی طرح گزر گئے دو ساتھ کے بعد ایک مرتبہ خات میں نبی ریشتہ السلام کی جارت ہوئی تو نبی ریشتہ السلام نے ارشاد کرمایا کہ بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم ہمیں کبھی ملنے کے لیے ہی نہیں آتے رات کو آنٹ کھولی تو اسی وقت اپنی بیوی سے کہا کہ بس میں آقا کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہا ہوں چنانچہ اونٹنی پکڑی اور مدینہ کی طرف چل پڑے جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں صحابہ اکرام مل کر پش ہوئے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ اکرام نے فرمائز کی کہ آپ آزان کیے آپ نے کہا کہ پہلے میں آزان دیتا تھا تو محبوب کی زیارت بھی کیا کرتا تھا اب میں آزان دوں گا اور محبوب کی زیارت نہ کرسکوں گا تو میں آزان نہیں دے پاؤں گا مگر صحابہ اطرار کرتے رہے اتنے میں حسنین کریمین بھی تشیف لے آئے ان دونوں شہدادوں نے بھی مطالبہ کیا حضرت بلاد نے آزان سے کہ آپ بھی آزان کیے چنانچہ ان کی فرمایش ایسی تھی کہ جس کو تال نہیں سکتے تھے چنانچہ بلاد عزی اللہ تعالیٰ نے اللہ اتبر کے الفاظ جو کہنے شروع کیے اور صحابہ کو نبی علیہ السلام کی یاد نے ترپانا شروع کیا تو آنکھوں میں سیاستو بے احتیاط دہنے لگے حتیٰ کہ حضرت بلاد نانو خود بھی اپنے آپ پر کابو نہ پاکے حدیث پاس میں آتا ہے فلم جفت برعا دئی اپنے اوپر بھی وہ قدرت نہ رکھ سکے فطاقت بخشیاں علیہی حباً لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ گر گئے نبی علیہ السلام کی محبت کے وجہ سے وشوقاً علیہی اور ان کے اشتیاط کی وجہ سے وشتتا انتہالک بھقاؤ اہد المدینہ تی من المہاجرین والانفا اور مہاجرین اور انتار جو مدینہ میں تھے ان کی رونے کی آوازیں اتنی بلد ہو گئیں حتی حتی کہ خارجت العوائک من خضور امنا ان کے گھروں پہ عورتیں بھی پرتے بھرکے کر کے باہر نکل آئیں اتنا غرض کیوں رو رہے ہیں شوقاً علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت تھی جناسی عوثیں بھی رو رہی تھی مرد بھی رو رہے تھے عجیب مجمع تھا ایسے میں ایک بچے نے اپنی ماں سے یہ پوچھ لیا امی بنار رضی اللہ تعالیٰ تو تو واپس آگئے تم بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے تو جب بچے نے ماں سے یہ پوچھا تو اس وقت پھر مدینہ کی عوثوں سے رو رو کر بے حال ہو اللہ ایک یہ ہوتا ہے کسی کی جدائی میں رونا مگر کچھ خشک ملنا ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا تیسرا ہوتا ہے تلاوت قرآن پر رونا جس سے ہم ابھی ناواقف ہیں حدیث پاتھ میں آتا ہے تلاوت قرآن سن کر رونے والے کے لئے اللہ رب العزت جنت کو واجب فرما دیتے ہیں جو بندہ قرآن قرآن مجید سنیں جاتے ماشاء اللہ ہماری یہ قرآن حضرات پڑھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے تو جب احسان قرآن مجید سنیں اور قرآن مجید سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو آنکھوں سے آنسو آ جانے پر اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں اس لئے سینا صدیق کے پر سماتے تھے کہ تم قرآن پاس سنتے ہوئے رو اِلَّمْ تَبْقُوا فَتَبْاكُوا اگر تمہیں رونا نہیں آتا تم رونے والی شکل ہی بنا لو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس بحروب کو ہی قبول کر لے امام غضانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابے قرآن دلاوت قرآن کے وقت مختلف کیفیات میں ہوتے تھے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَنْفَائِكَا اکثر ان میں سے ایسے تھے جو قرآن مجید کو سن کر بے اختیار جھومتے تھے ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا جیسے بندہ دلسل دودھ ہوتا ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہوئے وَمِنْهُمْ مَنْفَائِكَا بعض ایسے تھے جو جھومتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْفَقَا بعض ایسے تھے جو تلاوت قرآن تن کر رویا کرتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْغَشِعَلَيْن بعض ایسے تھے جو بےہوش ہو کر گر جاتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْمَاتَ مِنْغَجْجَتِهِ فِی غجْجَتِهِ اور بعض ایسے تھے کہ جو بےہوشی کے اندر اللہ تو پیارے ہو جاتے تھے جیسے عمران بن حسین رضی اللہ نے نبیل اکسام کے پیچھے تحجد کے نفل کی نیت پا دی محبوب نے قرآن کی آیت پڑی محبوب کی زبان سے الفاظ ایسے پر تاثیر سے عمران رضی اللہ نیچے گرے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی تو قرآن مجید سن کر صحابہ اکرام کی یہ حالت ہوتی تھی جنہاں سے ایک طفا حضرت عبداللہ سے مسعود اللہ کو نبیل اکسام نے فرمایا آپ کے سب قرآن پڑھو ان کہا اللہ کے نبی آپ پر یہ نازل ہوا میں آپ کے سامنے پڑھو فرمایا ہاں میرا جیس آتا ہے کہ میں بھی کسی دوسرے سے سوں انہوں نے پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے فَلَنَفْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَفْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تو حضیت پاس میں آتا ہے کہ نبیل اسلام کی آنکھوں سے آنکھوں کے موتی گرنے لیں اللہ حضرت محبوب بھی اللہ کا کلام سنتے سنتے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے بھی آنکھوں سے آنکھ آ گئے اس لیے جب آپ نے اپنی وفات کے قریب سعیدہ فضیق اکوان لانا کو امام بنانے کے بارے میں سعید آشا طبیق لانا کو بتایا کہ میں ابو بکر صدیق کو نماز کا امام بنا رہا ہوں تو سعید آشا نے امامت ابو بکر کے بارے میں کہا اے اللہ کے نبی اِنَّ عَبَا فَقْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِذَا قَامَ فِي مَقَامِ کہ جب ابو بکر آپ کے مضلے پر کھڑے ہوں گے لَمْ يَسْمَعِنَا تُعْنِ الْبُقَامِ لوگ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی قیرات سننی نہیں سکیں گے یعنی آپ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے ان کو اتنی محبت ہے آپ سے کہ جب بہت سگا پر کھڑے ہوں گے نا تو وہ قیرات کیا کریں گے وہ تو اتنا روئیں گے ان کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی آواز ہی نہیں لڑائی دیں تو مادو مواق قرآن پڑھتے ہوئے بہت ہی گریہ کیا کرتے تھے رویا کرتے تھے حضرت عمر علیہ علیہ وآلہ بھی جتی طرح روتے تھے جناب جہاں نفس اللہ اپنے شداد رضی اللہ تعالیٰ وہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں سمیت و نشید عمرہ میں نے عمر علیہ وآلہ کے رونے کی آواز کو سنا وَأَنَفِ آخرِ اِسْتُفُو اور میں نماز کی طفوں میں سے آخری طف میں تھا یقرآو وَپَڑھ رہے تھے اِنَّمَا أَجْسُ بَسْتِي وَحُدْنِي اِلَى اللَّهُ مِنْ اَفْنَا خُزْنَا رَفْنَا غَمْ شِكْوَا اللَّهُ کے سامنے بیان کرتا تو ان آیات سے خطہ چلا کہ صحابہ اکرام قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے رویا بھی کرتے تھے خود بھی ہو جاتے تھے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے جناتی امان شاپی رحمت اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کاری کو پڑھتے ہوئے سنا حَذَا يَوْمُ لَا يَمْسِقُون وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَا عَتَذِرُون ات کو پڑھ کر ات کو سنا گر گئے اور بے ہوش ہو گئے امام شاپی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے آپ پر قابو نہ پاپکے جناتی صدیل بن عیاد رحمت اللہ کے بیتے علی بن صدیل کے بارے میں بہت پاری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرصبہ ان کتاب نے کسی نے پڑھا يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَبِي اس آیت کو سنتے ہی وہ غشبہ کر گرے اور بے ہوش ہو گئے اسی طرح سید آج صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات یہ آیت پڑھی اور روتے روتے گزار دی وَبَنَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرصبہ یہ آیت سنی لَإِنشِنَا لَنَذْحَبَنَّا بِاللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْد تو یہ پڑھ کر بے ہوش ہوئے ایسے بے ہوش کہ لوگ تمجھے کہ شاید یہ فوت ہو گئے ہیں ہم نے قرآن کے سننے والے ابھی دیکھے ہی نہیں ناز ہے قلق و نزاکت میں جمن میں اے دو تو نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے کہا کہ ہم بھی کوئی عاشق قرآن کا دیکھ لیتے ہمیں پھر پتہ چلتا کہ ان حضرات پر کیا کفیت ہوتی ہے آج حالت یہ ہے کہ شیر سن کے رونے آتے ہیں ردل سنا دو نظم سنا دو کوئی بندوں کے بنائے ہوئے اشعار پڑھ دو تو محفل کے لوگ رونا شروع کر دیں گے اور اللہ کا قرآن سنا دو تو کسی سے اثر نہیں ہوگا حضر کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ دل میں مخلوق کا تعلق پھرا ہوتا ہے مخلوق کا کلام سن کر دل متحطر ہوتا ہے دل میں اللہ کی محبت کی وہ کیسیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے اس بھی اللہ کا کلام سن کے دل پر اثر نہیں ہوتا تو قرآن سن کے رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل کی خیر بنائے اب اس وقت دو آیتیں یادے پڑھے گا اور آپ گھر جا کر چند بار سجدے کر دینا سمجھ رہے ہیں نا جتنے لوگ سن رہے ہیں گھر جا کے آپ دس بارہ سجدے کر دینا قرآنی تلاوت قرآن کے لیکن ذرا قرآن کی کچھ آیت میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ علماء کے سہرے نظر آ رہے ہیں نا تو میں کوئی بات ان کو آج سمجھانے کا اذکرادہ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں تو بات کن کی ہو رہی ہے اہل علم کی توجہ فرمائے علماء بات کن کی ہو رہی ہے اہل علم کی اب آم انا اس کا کیا کہنا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو علم رکھنے والے ہیں ان کی کیا فہجان کیا نشانی فرمایا جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گئے ہیں قرآن سامنے پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی وجہ سے ان پر کیسی ہے کیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بل یعنی تھوڑیوں کے بل کہ امراض سجدے میں جا گئے ہیں ہم سوچیں اپنی پوری جندگی میں کبھی ہمیں یہ کیسیت ملی کہ ہم نے قرآن سناو اور ہم سجدے میں جا گئے ہیں اگر نہیں تو پھر اوت العلم میں ہم شامل ہیں توجہ فرمانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کچھ گوائی نیرہ ہے ہمارے اوپر فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن رادل کیا بیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر موجود ہے علماء کو علماء سنے یہ آیت ہمارے ذکر کے بارے میں اِنِ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ اِذَا يُطْلَ عَلَيْهِمْ آیات الرحمن اِذَا يُطْلَ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا تھوڑیوں کے بل سجدے میں جاگر سے وَيَقُلُونَ اور وہ یوں کہتے ہیں سبحان ربنا ان کا نواز ربنا لَفَرُونَ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْقُونَ اور وہ جب تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں نہ ہم کبھی تھوڑیوں کے بل گرے نہ کبھی ایتی حالت میں ہم پر گریہ تاری ہوا ہمارا علم کت کام کا ہے ان الفاظ اور غروف کو ہم کیا کریں گے اگر دل میں کوئی قیتیت نہیں ہے ایک آیت اب ذرا دوسری آیت کی سن لے اور سب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں گوش میں بیٹھ کے سنیں زمدیہ کے دوستوں قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی ہمیں قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اپنی ہاتھوں کو بدلنے کے فیصلے کیجئے یہ جو اتمنان کی زندگیاں گزار رہے ہیں جو ہم سبب پڑھا دیتے ہیں اور خوش ہیں مہینہ اچھا گزر جاتا ہے جرہ کان کھولیں دل متوجہ کریں علم کا کچھ تقاضی ہے جسے پورا کرنا پڑتا ہے سنیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہے ہیں وَبِمَّنْ حَدَيْنَا اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت تھی وَجْتَبَيْنَا اور جن کو ہم نے اپنے لیے خواست کر لیا جن لیا اتا ستنا علیہ السلام آیات الرحمن جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں خَرُّو سُجَّدَا وَبُقِيَّا وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں آپ بتائیے اس آیت کے آگے اسے پر تو ساری امت عمل کرتی ہے کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی ساری مسجد کی تب حجزے میں جلی جاتی ہے ایک بندہ بھی ہوتا ہے جو روتا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کیے بغیر مریں گے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے تو ہمیں پوری زندگی میں آج تک گویا اس آیت پر عمل دفیر نہ ہوا عمل کے بغیر مریں گے کاش کہ دل خشو سے بھرا ہوتا اور پھر ہمارے سامنے حافظ یہ آیت پڑھتا تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی کہ داہر میں بھی سجدہ کرتے اور ہماری آنس ہوتے آسوں بھی نکل رہے ہوتے ہماری اطلاف جب اس آیت کو قرآن مجید میں سنتے تھے تو سجدہ بغیر روئے ہوئے نہیں کیا کرتے تھے بے اختیار ان کی آنکھیں سلس پڑھتی تھیں پربتگار فرماتے ہیں اس لئے قرآن سن کر پڑھ کر رونا اس وقت امت کے اندر سے یہ نعمت نکلتی چلی جا رہی ہے دو شیر پڑھ دو کسی کے سارے رونے بیٹھ جائیں گے آیتِ قرآن پڑھتے چلے جاؤ تسترمت نہیں ہوتے رونے والی بات ہے کہ دل ماں سی واللہ سے پھر گیا تاز کی اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ستران پڑھ کر کچھ اور کسی یہ دلتی اس لئے یہ فرمایا کہ وَتَدْ حَقُونَ وَلَا سَبْقُونَ وَأَنْتُمْ تَانِ دُورِ تم ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم غافل ہو صحاب اکرام کا یہ حال تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْدِلَ إِلَى الْرَتُونَ تَرَا آجُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَبُوا مِنَ اللَّهُ کہتے تھے صحاب اکرام جو قرآن سنتے تھے اور ان کی آنکھیں چھنک پڑھتی تھے کیا کہتے تھے يَكُلُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَا شَاہِدِينَ پھر یادیں کرتے تھے وَمَالَنَا مَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاعَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَا الْقَوْمِ طَالِحِينَ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رہے ہیں فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُ سبحانہ چنانسے حتح الباری میں شاہ صاحب رکھتے ہیں يَفْتَحِبُ الْبُقَاءُ مَالْ قِرَاعتِ کہ جب انسان قرار کرے تو اس کے وقت رونا مستحب ہوتا ہے قرار کر رہا ہو تو قرآن پڑھ رہا ہو تو عذاب کی آیت آئے جرانے والی آیت آئے تو فرماتے ہیں اس جرنے والی آیت کو سن کر رونا یہ مستحب ہوتا ہے وطریق و تحتیل ہی اور اس رونے کو جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ایوہ زیرہ قلبہ الحدن والخوفہ کہ وہ اپنے سل کے اندر غم کو اور اللہ کے خوف کو حاضر کرے یعنی اللہ کی جلالت شان کا اتہدار ہو تو دل میں خوف اور حضن آئے جب دل میں خوف اور حضن آئے گا تو دے اختیار رونا آ جائے گا اور فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی رونا نہ آئے فَإِنَّهُ مِلْآَزَمِ الْمَطَاعِبُ تو بندے کے اوپر یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ بندے کو قرآن پڑھ کے سجھونا نہیں آتا تو یہ تین قسم کا رونا ہوا چوتھا ہوتا ہے گناہوں کو یاد کر کے رونا چنانکہ حریف پاس میں آتا ہے مَنْ تَذَرْتْكَرَا فَتَا يَاہُ جِسْنے اپنے گناہوں کو یاد کیا وَبَقَاعِنَاهُ اور اس کی آنکھیں رو پڑی رَضِيَ مِنْحُ الْعِلَا اس پہ اس کا معبود راضی ہو گیا جِسْنے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنکھوں پہ پہ پڑی رَضِيَ مِنْحُ الْعِلَا اس کا معبود اس سے راضی ہو گیا تو گناہوں کو یاد کر کے رونا اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں حدیث پاس میں آتا ہے کہ جو گناہوں کو یاد کر کے روئے تو اس بندے کو توبہ کرنے والوں کی توبہ کا ثواب ملتا ہے یعنی اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں مثلا ایک آنکھیں گناہوں کو یاد کر کے رویا تو جب گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو ذرا رونگتے کھڑے ہوتے ہیں تو حدیث بات میں فرمایا کہ جب وہ گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے جسم پر رونگتے کھڑے ہو گئے ہر ہر بال کے بدلے ایک توبہ کرنے والے کی توبہ کا ثواب نام اعمال میں دکھا جائے گا اس لیے تو فرمایا آنکھیں بات توبہ کرنے والے ہیں اگر ان کی توبہ کا ثواب پورے شہر پر تقسیم کر دیں اللہ تعالیٰ شہر کے گناہگاروں کو معاف کرنا دیں ایسے بھی ہوتے ہیں توبہ کرنے والے ہیں جناتے حضرت عادم علیہ السلام اپنی بھول کے اوپر تین تو سال تک روتے رہے حضرت عادم علیہ السلام چالیس سال تک روتے رہے حسن فتری رحمت اللہ علیہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کا پانی دہ جایا کرتا تھا رابع بطریہ اتنا روتی تھی کہ جس جگہ ان کے آنکھوں گر دیتے تھے اس جگہ گھاں کو گایا کرتی گھاں کو گایا کرتی اس لیے جو انسان دنیا میں گناہوں پر شرمیدہ نہ ہوگا اللہ حرم العزت قیامت کے دنس کو شرم فال فرمائیں گے کہ انسان اپنے گناہوں پر دنیا میں شرمیدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس لیے فرمایا نہ کہ تو رؤو سے ہمہیندہ رب دے دیکھا کیسے جلت کی حالت میں ہوگے اس لیے تو دیکھے گا کہ مجرم اللہ کے سامنے سر جکایا ہوگا شرم کے مارے نیچے نگائیں گھڑ لے جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر دنیا میں ہی شرمیدہ ہو لے پانچویں کتم بتائی گئی عشق الہی میں رونا اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا یہ پانچویں کتم رونے کی علماء نے لسی چنانچہ حدیث پانچویں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا من بقا بیشتیاکت مولا فلہو جنت الماوہ جو انتان اللہ کے اشتیاک میں رویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الماوہ عطا فرما لے دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لنپرانی کا لفظ سننا پڑا تو حدیث پانچویں آتا ہے اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ان کو ہستا ہوا نہیں دیکھا ان کو پر غم داری رہا کرتا تھا اللہ کے شک اور محبت میں ان کی یہ قدیت حدیث پانچویں آئے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی جوجہ محترمہ حفظہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ بستر پہ آرام پر مارے تھے وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے کے بلکل قریب کر دیا اتنے میں میں نے دیکھا کہ تہن میں میرا بھائی عبداللہ ابن عمر وہ رات کے نوافر پڑھ رہے تھے اور قرآن اوچھی آوافر پڑھ رہے تھے فرماتی ہیں پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے قَلْ لَا اِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ مَحْجُوبُونَ حجاب میں ہوں گے ان کو اللہ کا ریدار نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے جو میرے رخصار پر آ کر پڑھے میں نے کوئی گرم گرم چیز محسوس کی تو میں نے دیکھا کہ یہ آنسو ہے میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ نے فرمایا نہیں میں نے پوچھا کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا آپ جہنم کے درد پر رو رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی پھر آپ کس لیے روتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مشتاق ہوں اللہ کے دیدار کا اور میرے اندر شوق اتنا بڑھ گیا کہ اس آیت کو سن کر بے اختیار میری آنکھ سے آتی اتفت کر اللہ کے محبوب کو بھی اللہ کا ایسا ایسا حاصل تھا کہ اللہ کی جدائی میں رویا کرتے ہیں سبحانہ اللہ ساری چمک دمت تو انہی موتی ہوتے ہیں ساری چمک دمت تو انہی موتی ہوتے ہیں آتو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں عشق کی تو سچ دہتی نہیں آتو کی وجہ سے جنہیں کہ حضرت شعیب علیہ جانوں ایک مرسمہ عشق الہی میں روئے حدیث پاتھ میں آتا ہے فَقَالَ اللَّهُ لَهُ مَا حَادَ الْمُقَعَ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ اے شعیب علیہ السلام یہ آپ کا رونا کس لیے ہے عشق الہل جنہ کہ آپ کو جنہ کا اشتیار ہے ام خوف من النار یا آپ کو جہنم کا ڈر ہے انہوں نے آگے سے کہا فَقَالَ اللَّا يَا رَبْ اے فردگار بالکل نہیں ولیکن شوق الہل لقائق میں تو آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں فَأُوْحَ اللَّهُ لَهُ لَهِ اللہ نے ان کی طرف بہی نعبت فرمائی اَنْ يَكُنْ ذَانِكَ فَحَنِيًا لَكَ لِقَائِي فَلَلِكَ اے شعیف تیرے اس رونے کی وجہ سے مبارک ہو کہ تجھے میرے ملاقات نفی ہو جائے گی تو جو انسان اللہ رب العزت کے عشت میں روئے گا تو گویا حدیث پاس میں آیا کہ اللہ رب العزت اس کے رونے کی وجہ سے اس بندے کو ضرور اپنے چہرے کا دیدار اتا کرمائیں اور چھتا اور آخری قسم رونے کی قسم وہ ہے شکر کا رونہ شکر کا رونہ شکر کے آنسو قیمت نہ بہت خوش ہلتی ہے نا تو بے خیار بندے کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سید آشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجرہ میں تحجد کی نماز پڑھی سید آشت صدیقہ فرماتی ہے فَبَقَا نبی علیہ السلام روئے حَتَّا صَالَكْ دُمُرُوْهُ عَلَى صَدْرِهِ حَتَّا کہ ان کے آنسو ان کے سینے تک دہ پڑے ثُمَّ رَكَعَا فَبَقَا پھر انہوں نے ربو کیا پھر روئے ثُمَّ صَالَكْ فَبَقَا پھر سجدے میں گئے پھر روئے ثُمَّ رَفَعَ رَاتَهُ فَبَقَا پھر انہوں نے سجدے سے دھر اٹھایا اور پھر روئے فَلَمْ یَا دِلَا كَذَالِكَ يَبْقَا یَا دِلْكَذَالِكَ يَبْقَا حَتَّا کہ ان کا رونہ اسی طرح جاری رہا بَدْ نَهُوا فرماتی ہے کہ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی میں نے پوچھا مَا یَا بَقِیْقَ میرے آنکھا میرے بابو آپ کیوں روتے ہیں وَقَدْ غَفْرَ اللَّهُ لَهُمَا وَقَدْ غَفْرَ اللَّهُمَا تَقَدَّبَ مِنْ دَمْدِكَ وَمَا تَعْقَر اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا نبیل اسلام نے فرمایا اگر اللہ نے میرے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو محبوب کے شکر کیا تو تے اللہ تیری کتنی نعمتیں ہوئی کہ تُو نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا اس نے امام غزانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حَضَ يَدُلُّ یہ اس بات پر دلیل ہے عَلَىٰ أَنَّنْ بُقَاہَ يَنْبَغِي عَلَىٰ عَلَىٰ يَنْبَغَتِيَا عَبَدَا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا رونا کسی حال میں بھی بند نہیں ہونا چاہیے یا تو گناہوں پر رو رہا ہو اور اگر بکشے جائیں تو پھر شکر میں رو رہا ہو تو اس لیے اللہ والے روتے ہیں چنانچہ احجاد علوم میں معاف فرما دل جہم سے تماتے ہیں کہ ایک ولی نے پتھر کو روتے ہوئے دیکھا یہ ان کی کرامات ہوتی ہیں خر کے آداز میں سے ہوتی ہیں تو پتھر کو روتے ہوئے دیکھا مَقُودُ حَنَّاسُ بَلْحِجَارَةُ پوچھا کیوں روتے ہو کہیں لگا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا عیندر پتھر ہوں گے انسان ہوں گے تو میں پتھر ہوں روتا ہوں کہ مجھے جہنم کا عیندر نہ بنا دیا جائے چنانچہ اس ولی نے دعا مانگی اللہ اس پتھر کو جہنم کا عیندر نہ بنانا اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی چنانچہ وہ ولی چلے گئے فرما کہیں کچھ حرصے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر پھر رو رہا ہے تو پتھر نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالی نے تو کچھ خبری سنا دی کہ تجھے جہنم کا عیندر نہیں بجائے نہ وہ بنائے گے اب کیوں رو رہا ہے پتھر نے جواب دیا ذالکہ بکاہ الخوف جب آپ پہلے آئے تھے وہ خوف کا رونا تھا وَحَضَا بُقَهُ شُکْرِ وَسْتُرُورِ اور یہ اب شکر اور خوشی کا رونا ہے کہ میرے مالک نے جہنم سے مجھے محفوظ فرما لی اتنی عجیب بات ہے کہ پتھر بھی اس پر روتے ہیں ہم اسٹھان ہو کر نہیں روتے معلوم ہاں ہم پتھروں سے بھی پرے پا رہے ہیں چنانچہ ہیادو میں امام غدالی لکھتے ہیں قَالْبُ الْعَابْدِكَ الْحِجَارَةَ وَشَدُ قَطْوَا کہ بندے کا دل وہ پتھر کی معلیت ہوتا ہے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے لَا تَعْدِلُ مَتْوَتُهُ إِلَّا بِسْبُقَا اس کی سختی نہیں جاتی مگر رونے سے فِي حَالِ الْحَوْفِ وَالْشُكْرِ جَمِعَا چاہے خوف کہا لو چاہے شکر کہا لو تو انسان خوف یا شکر میں جب روتا ہے رونے سے انسان کا پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے آئینہِ دل کی جلاحِ رونا اور دیدہِ مردم کی دیاحِ رونا پوچھا جو علاج اس کا تو مرتیحہ نے کہا ہر درد کی دنیا میں لوا ہے رونا تو جب انسان اپنے پردگار کے سامنے روتا ہے تو اللہ رب العزت دل کو موم کر دیتے ہیں چنانچہ ابنے ماجہ کی روایت ہے نبی الاسلام نے اشارت فرمایا درہا توجہ کے ساتھ سنیئے یہ عاجز اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہے نبی الاسلام نے اشارت فرمایا مَا مِنْ عَبْدِمْ مُؤْمِنْ کوئی مومن بندہ ایتا نہیں رَخْ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنِيْهِ دُمُونْ کہ اس کی دونوں آنکھوں تے کوئی آنسو کا کترہ نکلے وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَعْبِ الزُبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کی خشیت سے نکلے اور مکی کے سر کے برابر جو نہ ہو اِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ الَلْنَّارِ مگر یہ کہ اللہ اس کو جہنم کی آنکھ پر حرام فرما دیتے ہیں تو جو احضان اللہ کے خوف سے روئے اور مکی کے تر کے برابر آنسو بھی آنکھوں میں سے نکل آئے اس پر بھی اللہ تعالی جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیتے ہیں اور پر عمضی شریف کی روایت ہے کہ نبی رسولان نے فرمایا لَيْسَ شَيْعُنْ أَحَقُ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَتْرَ لَيْسَ اللہ نے تو رزت تو دو کتروں سے زیادہ کوئی چیز پتند نہیں فرمایا ایک آنکھوں کا کترہ جو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑتا ہے وَقَتْرَتُ دَمِنْ سُحْرَ فِيْسَوِي لِلَّهِ اور آنکھوں اور خون کا وہ کترہ جو وہ اللہ کے رابطے میں بہاتا ہے تو یا اس شہید کے جسم سے نکلا ہوا خون کا کترہ پتند ہے یا دنہگار کے آنکھوں سے نکلا ہوا آنکھوں کا کترہ پتند ہے یہاں محدثین نے عجیب حبتہ لکھا کہ ندامت کی وجہ سے رونا اللہ کو کتنا پتند ہے اس کے ندامت کے آنکھوں کو اللہ نے شہید کے خون کے براظر کا درجہ آسرمایا اس لیے تو فرمایا کہ دو کتریں محبوب ہیں تو جب دو کتریں محبوب ہیں اور دونوں کو تذکرہ احساس کر رہے ہیں تو پھر گناہگاروں سے یہ کتنی خوشخبری ہے کہ ان کے گناہوں کو یاد کر کے جو رونے کا کترہ ہے اللہ رب العزت اس کو شہیدوں کے خون کے بات دول رہے ہیں اس لیے ندامت کرو نا اللہ رب العزت کو بہت پتند ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے کوئی عمل ایسا نہیں مگر اس کا میزان کے اندر ایک بنن ہوتا ہے سوائے ندامت کے آنکھوں کے فَإِنَّهَا تُفْفِئُ بَحُورًا مِنَنَّاتِ اتلیے کہ گناہوں کی وجہ سے ندامت کا ایک آنسو آنکھ کے پڑے پڑے سریعوں کو بھی بجھا کے رکھ دے گا دنیا میں ایک آنسو بہا لینا آسان اور جہنم کی آنکھ سے بچ جانا اسے امکان ایک آنسو بہا لینا آسان اور اس کے بدلے جہنم کی آنکھ سے بچ لینا آسان کہ میری تو شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں کوئی اس کا دوقت آتی نہیں ہوگا جو اس کی شفاعت کرے گا تو ایسے وقت میں کہ جب کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کر رہا ہوگا اور وہ بڑا غمددہ ہوگا حدیث پاک میں ارپاد ہیں وَتَشْحَتُ تِلْقَشَّعَرَةُ لِذَالِقْ اس کی پلکوں کا ایک بال یہ جو پلکیں ہیں نا ان کا ایک بال اللہ سے ہم کلامی کرے گا اور وہ بال کہے گا اے اللہ یہ آپ کی محبت میں یہ آپ کی خوف میں ایک مرتبہ اتنا رویا تھا چھوٹا تاہتو نکلا تھا اور میں ایک بال تر ہوا تھا یعنی پلکوں کے سب بال بھی تر نہیں ہوئے تھے ایک بال تر ہوا تھا پتَشْحَتُ تِلْقَشَّعَرَةُ پھر وہ ایک بات اس کی گواہی دے گا لِذَالِقَالْعَبْد کہ یہ بندہ رویا تھا فَإِنَّهُ قَدْ بَقَابِ دُنْيَا کہ یہ دنیا میں اللہ کی خوف کی وجہ تے رویا تھا فَيُغْفَرُ لَهُ وَيُنَعْدِي مُنَادِنْ اس دنان کی اللہ تعالیٰ بخشت کر دیں گے اور ایک پریشتے کو حکم دیں گے کہ تم اعلان کرتو سارے لوگوں میں حَاظَ عَدِيقُ اللَّهُ تعالیٰ فِشَارَةٍ یہ بندہ ہے جس کے فلکوں کے ایک بال کی گواہی کو قبول کر کے جہنم سے بری فرما دیا گیا میرے دوستو جس ماں کا بیٹا دم ہو جائے اس کو رولانے کے لیے مرتیہ خان کی ضرورت پڑتی ہے بتائیے نا ذرا جس ماں کا بیٹا دم ہو جائے اس کو رولانے کے لیے مرتیہ خان کی ضرورت پڑتی ہے نہیں نا پڑتی تو پھر اگر ہم زدہ ماں کو بیٹے کی جدائی میں مرتیہ خان کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر ہمارے گناہوں کے بوجھ کوئی کم تو نہیں ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج کی اس رات میں جہنم کے در اور خوف کی وجہ سے روئیں جہنم کے در اور خوف کی وجہ سے روئیں اللہ کو منائیں اللہ کو منائیں اگر نہ منائیا تو کیا ہوگا اور بخشش نہ ہوئی تو کیا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے برباد ہو جائے وہ شخ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اتنے اپنی بخشش نہ کروا ہی اور نبی رسلام نے اس پر آمین کی مہر لگائی جو ہے تو یا آج ہم پخشوا کے اٹھیں گے یا پھر مہر لگوا کے اٹھیں گے دو میں سے ایک بات ہو نہیں ہے یا گناہ پخشوا کے اٹھیں گے یا پھر مہر لگوا کے اٹھیں گے اس لیے آج کی اس دعا میں آپ حضرات اپنے پر بردگار کو منائیے کس طرح بچہ رو رو کے مناتا ہے تب بل آخر ماں پاک مان جاتے ہیں ہم بھی رو رو کے منائیں اللہ رو بلکت مان جائیں گے کیا بہید ہے اللہ رو بل عزت کو ہم میں سے کسی بندے کی آج بھی پسند آجائے اور اس کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف کرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلی داخلت العالمی بہید ہے بہید ہے بہید ہے